اسلام علیکم ٹی وی انٹیلیک مکشام دیت آپ کا ان دوست چینل ہے چین دنیا کی ابرتیوی اقتصادی طاقت جس نے بہت کم عرصے میں دنیا کو بہت پیچھے چوڑ دیا مگر لوگ چین کو ابھی تک صحیح سے نہیں جانتے اس بارے میں ہم ایک کتاب آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چین سے چین تک نوجوان مصنف کریم احمد کا صفر نامہ جو نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ وہ آپ کو چین کی حقیقی سیر کراتا ہے اور اس قوم کی ترقی و کامیابی کے راز بھی آپ پر آشکار کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکم پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اس کتاب کے مصنف محمد کریم احمد چین کے بینوالاقوامی ریڈیو اسٹیشن پر اردو کے ماہر کے طور پر 2015 سے 2018 تک قدمات سے انجام دیتے رہیں اور اس کے بعد چین کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تاثرات کو کتابی شکل میں چین سے چین تک کی صورت میں پیش کیا اس سفرنامی کی یہ خوبی ہے کہ اس کو پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے بلکہ اسے یہ لگتا ہے کہ وہ چین میں ہی گھوم رہا ہے محمد کریم صاحب نے اپنے تین سالہ قیام میں چینی کلچر، چینی ماحول، چین کی ترقی، روایت اور جدت کے انتظار چینی شہریوں کی ڈسپلین، روز مرہ معاملات میں ٹیکنالوجی کے استعمال ان سب چیزوں کا باقع بھی مشاہدہ کیا اور اس کو بہت خوبصورتی سے قلم بن کیا اس کتاب میں ایک اور خاص باجے ہے کہ اس میں چین کی معاشی ترقی کو سٹیپ وائز ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس طرح بدلتے ہوئے حالات میں چین نے اپنے آپ کو ڈھال کے دنیا کی معاشی ترقی بننے کا ثبوت دیا ایک اور بات جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا وہ ہے چین میں سیاسی محول اور اس میں عوام کی شمولیت اس موضوع کو بہت خوبصورتی سے اس کتاب میں لکھا گیا ہے جس میں چینی شہریوں کی سیاست اور نظام میں شمولیت نظام میں شفافیت اور چین کی حکومت کی جانب سے غیر ملکی شہریوں کو جو سہولتیں دی گئی ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کتاب میں چین میں اردو زبان کی بڑھتی ہوئی مقبولت اور پاکستانیوں کا چین کی ترقی میں قابل ذکر کردار کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں سب سے اہم بات اس کتاب میں ایک بہت بڑے کتابوں کے مول کا تذکرہ ہے اس میں مسنف کہتے ہیں کہ وہاں اپنی ماں کے ساتھ آنے والے بچے ریکس کے درمیان فرش پر بیٹھ کر ہی مختلف کتابیں پڑھ رہے تھے اور کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ وہاں مفت میں کتاب پڑھ رہے ہیں اسی بات سے انہیں کی تیز ترین ترقی کا اندازہ لگا ستے ہیں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ چین نے کس طرح آپ کو دنیا کے مقابلے میں تبدیل کیا اور ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ جدید دنیا کی ترقی کے لئے کس طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حاصلہ افضائی ہو شکریہ